بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آف کلاس سیون بیٹا میتمیٹکس سنگل نیشنل کریکیولم ایکسرسائز نمبر 2.1 ہماری چل رہی ہے بیٹا کوسچن نمبر 9 آج ہم سٹارٹ کریں گے پلانٹ دیٹ اس سیونٹین سنٹی میٹر تال ایک پودا ہے جس کی لمبائی سیونٹین سنٹی میٹر ہے گروز ٹو سنٹی میٹر ایج ویک ہر افتہ فرکزمپل یہ پودا ہے ہمارے پاس بیٹا ٹھیک ہے اس کی سیونٹین سنٹی میٹر یہ لمبا ہے اب یہ ہر ہفتے دو دو سنٹی میٹر بڑھتا ہے تو آپ نے سیکوینس کمپلیٹ کرنا ہے کمپلیٹ دا سیکوینس اب دیکھیں سیونٹین سنٹی میٹر تھا پہلے ہفتے دو سنٹی میٹر بڑھا تو کتنا ہو جائے گا دیٹ ویل بی نائنٹین سنٹی میٹر دوسرے ہفتے دو سنٹی میٹر اور بڑھ گیا تو it will become 19 plus 2 21 پھر تیسرے ہفتے دو سنٹی میٹر اور بڑا تو 23 ہو گیا تو یہ مارے پاس سیکنس چل رہا ہے 17, 19, 21, 23 ٹھیک ہے بیٹا اس کا بی پارٹ دیکھیں آپ لوگ بی پارٹ میں کیا لکھا ہوا ہے how tall will the plant be after 3 weeks تین ہفتے کے بعد پودا کتنا انچا ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں پہلا ہفتہ انیس ہو گیا تھا دوسرے میں 20 تو تیسرے میں 23 تو آفٹر 3 weeks it will become 23 سنٹی میٹر اس کا انسر کیا جائے گا 23 سنٹی میٹر ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد next چلتے ہیں اس کا پارٹ سی بھی ہے مارے پاس پارٹ سی میں پوچھ رہے ہیں after how many weeks will the plant be 27 سنٹی میٹر کتنے weeks کے بعد پلانٹ 27 سنٹی میٹر ہو جائے گا اب دیکھیں دوبارہ یہاں سے میں دیکھیں اب دیکھیں بیٹا 17 تھا پھر 1st week میں 19 سنٹی میٹر ہو گیا 2nd week میں 21 سنٹی میٹر 3rd میں 23 سنٹی میٹر ہو گیا اب اسی طرح ہمارے پاس 4th week میں ہو جائے گا 25 سنٹی میٹر 5 week میں 27 سنٹی میٹر تو بیٹا اس نے سوال میں کیا کہا تھا after how many weeks will the plant be 27 سنٹی میٹر تو کتنے weeks کے بعد ہو جائے گا بیٹا after 5 weeks plant be 27 میٹر تو 5 weeks کے بعد the plant be 27 سنٹی میٹر ٹھیک ہے بیٹا جی ابراہیم solve 5 questions of an exercise in the subject of math math کا subject ہے وہ 5 questions solve کرتا ہے کتنے time میں in 20 minutes بیٹا in 20 minutes he solve 5 questions پھر 7 questions solve کرتا ہے 30 minutes میں یعنی 7 questions solve کرنے کے لئے اس کو 30 minutes چاہیے اور 9 questions 9 questions solve کرنے کے لئے اس کو 40 minutes چاہیے when will he solve 13 questions 13 questions وہ کب solve کرے گا کتنے time کے بعد and 15 questions اور 15 questions کے دن time کے بعد سال کرے گا if this pattern is continued also convert the time into hours and minutes جیسے 13 questions کا time ہے اور 15 questions کا time ہے اس کو ہم نے minutes اور hours میں بھی convert کرنے سب سے پہر دیکھیں بیٹا جی تو بیٹا جی ہم لوگ یہاں پہ دیکھیں اب لکھ لیتے ہیں ابراہیم solve 5 questions سب سے پہلے ہم لوگ لکھتے ہیں یہاں پہ questions اور نیچے لکھ لیتے ہیں ہمارے پاس time ٹھیک ہے اب دیکھیں سب سے پہلا question وہ 5 questions solve کر رہے mathematics کے 20 minutes میں یعنی 5 questions solve کر رہے وہ 20 minutes میں پھر وہ solve کر رہے 7 questions بیٹا 30 minutes میں 7 questions 30 minutes میں پھر وہ solve کر رہے 9 questions in 40 minutes 9 questions in 40 minutes ٹھیک ہے اب اس نے کیا پوچھا ہے when will he solve 13 questions and 15 questions اگر 9 کے بعد ہم اسی sequence کو continue رکھیں تو 11 questions وہ کتنی دیر میں solve کرے گا 50 minutes میں 13 questions 60 minutes میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد 15 questions وہ کتنی دیر میں solve کرے گا 70 minutes میں ٹھیک ہے 10-10 minutes کا difference ڈال کے ہم لوگوں نے sequence پورا complete کر لیا اب ہم سے اس نے یہ پوچھا تھا کہ 13 questions کتنی دیر میں solve کرے گا اور 15 questions تو 13 questions he will solve in 60 minutes and 15 questions he will solve in 70 minutes تو پہلے answer ہم لکھ لیتے ہیں number 8 ہمارے پاس کہ when will he solve 13 questions تو he will solve 13 questions he will solve 13 questions in 60 minute ٹھیک ہے اور 60 minutes میں 13 کو سوال کر رہا ہے پھر وہ یہ بھی پوچھ رہا ہے also convert time into hours and minutes minutes میں تو ہے اس کو hours میں convert کرتے ہیں 13 minutes اور 1 hour 13 minutes کتنی اور کے پوچھتا ہے 1 hour کے ٹھیک ہے اس کا B part دیکھیں B میں کیا کہہ رہا ہے کہ and 15 questions 15 questions کتنے time میں solve کرے گا اس time کو بھی آپ نے hours minute میں change کرنا ہے تو اس کا آپ آپ بھی پار یہاں پہ لکھ لیں نیچے اس کو بھی پار کہہ کہ یہاں پہ لکھے he will solve 15 questions in 70 minutes اس کو اگر hours میں change کریں تو اور 1 گھنٹہ اور 10 minutes ہو جائیں 1 hour and 10 minutes ٹھیک ہے بیٹا جی یہ ہمارے پاس answer آ گیا پہلے ہم نے sequence بنا لیا اور hours اور minutes دکھ لی ہے بہت آسان سوال تھا چلتے ہیں اس exercise کے last question کی طرف جی تو بیٹا جی question number 11 ہے کمپنی یوز 10 کارٹن تو پیک بال دس کارٹن کمپنی یوز کر رہی ہے بال کو پیک کرنے کے لیے پہلے کارٹن میں 20 ڈالتی ہے 25 ڈالتی ہے اور 30 ڈالتی کارٹن اور اس پیٹرن کو کارٹن کرتی ہے تو آپ نے کیا فائنڈ کرنا ہے فائنڈ نمبر آف بال کارٹن میں کتنی بال ہوں گی فیفت میں سکس میں کرتے کرتے تین تک اب دیکھیں کارٹن پہلا کارٹن تھا اس میں کتنی بال تھی کارٹن ہم ٹونٹی لکھ دیتے ہیں یہ کارٹن ہے یہ بال ہے ٹونٹی فائنڈ سیکنڈ کارٹن سیکنڈ کارٹن ہے تو ٹونٹی فائنڈ سیکنڈ ne سیکنڈ پوچھا آپ سیکنڈ ٹونٹ کارٹن فائنڈ می میں سیکنڈ م ٹھن می فوٹ اس طرح ہم لوگوں کے 10 میں مارے پاس 65 بالز آگی ٹھیک ہے بیٹا اب چلتے ہیں اس کا پارٹ 2 بھی ہے مارے پاس بیٹا پارٹ 2 میں پوچھ رہا ہے کہ how many balls are there all together in 10 cartons in 10 cartons میں total balls کتنی ہوں گی تو ان total کو ہم لوگوں نے plus کر دینا ہے 20 plus 25 plus 30 plus 35 plus 40 plus 45 25 plus 50 plus 55 plus 60 اور plus 65 ان سب کو plus کریں گے تو ہمارے پاس جو answer آ جائے گا وہ ہم لوگ یہاں پر نوڈ کر لیں گے تو بیٹا جن سب کو plus کرنے کے بعد جو answer آتا ہے ہمارے پاس that is 425 ان کو سمپلی آپ لوگوں نے add کر لینا ہے ٹھیک ہے بیٹا 425 balls all together ہمارے پاس آ رہی ہیں ٹھیک ہے 425 balls اب اس کا تیسے پارٹ میں دیکھیں وہ کہہ رہا ہے the cost of all balls آپ نے تمام balls کی cost find کرنی ہے if price of a ball is rupees 18 اگر ایک ball کی cost 18 rupees ہے تو 425 تمام balls کی cost find کرنی ہے تو اس کا solution دیکھیں آپ لوگ کہ cost of one ball ایک ball کی cost کتنی ہے equal to rupees 18 تو cost of all balls مطلب cost of 425 balls تو کتنی ہو جائے گی ایک ball کی اگر 18 ہے تو 425 balls کی کتنی ہو جائے گی 425 کو 18 سے آپ لوگوں نے multiply کر دینے ٹھیک ہے اس کو یہاں پہ multiply کر لیتے تو 425 multiply by 18 85's are 40 آ گیا 4 carry 8 to the 16 plus 420 آ گیا 2 carry 8 4's are 32 plus 2 34 آ گیا اب نیچے یہاں پہ cross آ گیا 5 ones are 5 2 ones are 2 4 ones are 4 ہمارے پاس آنسر کیا آ گیا 0 5 4 plus 2 0 آ گیا 5 آ گیا 4 plus 2 6 آ گیا 4 plus 3 7 آ گیا تو ہمارے پاس آنسر کیا آ گیا total cost کتنی آ گئی cost of 425 balls equal to 7650 روپیز جی تو بیٹا جی یہاں پہ مارے پاس exercise number 2.1 کے تمام questions ختم ہو گئے next ویڈیو میں انشاءاللہ ہم لوگ بشرت زن کی exercise number 2.2 سٹارٹ کریں گے دعاوں میں بیٹا یاد رکھے گا اپنا دیر سرا خیال رکھے گا اچھے سے پڑھئے گا اللہ حافظ